اللہ سے ہم شکوہ کرتے ہیں کہ اے اللہ میرا ایک ہی دوست تھا جو کہ مجھے بہت پیار کرتا تھا آخر وہ بدل کیسے گیا آخر اس نے مجھے اگنور کرنا کیسے سٹارٹ کر دیا وہ میری زندگی سے غائب کیسے ہو گیا یہ شکوے تو ہمیں یاد رہتے ہیں مگر ہم اپنی اللہ تعالیٰ سے کی ہوئی دعا کو بھول جاتے ہیں جو دعا ہم نے ساری زندگی مانگی ہوتی ہے کہ اے اللہ میرے حق میں تمام چیزیں بہتر فرما یہ دعا ہم تو بھول جاتے ہیں مگر اللہ کو یاد ہوتی ہے اور اللہ وہی دعا تو قبول کر رہا ہوتا ہے ہماری اللہ کو تو پتہ ہے کہ اس انسان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے اس انسان کی انٹینشنز کیا ہیں نیت کیا ہے اس کی اس نے آخر ہمارے سے بعد میں کرنا کیا تھا تو اللہ تو ہم سے بے حد پیار کرتا ہے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اللہ ہمارا برا کیسے چاہے گا اللہ تو ہمارے حق میں بہتر کر رہا ہوتا ہے مگر وہ چیز ہمیں تب سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے اور ہمیں بعد میں جا کے کئی سالوں کے بعد بھی کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی مگر جب سمجھ آتی ہے تو تب حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ڈوٹس کنیکٹ ہوئے ہیں اور کس طرح سے ہمارے حق میں تمام چیزیں بہتر ہوئی ہیں کیونکہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور اللہ بہترین کرتا ہے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بدا کسی دوسرے بندے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کسی دوسرے کی وجہ سے یہ خوش ہو رہا ہے کسی دوسرے کی وجہ سے یہ اداس ہو رہا ہے یعنی اس کی ساری خوشیاں اس کے سارے ایموشنز کسی دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں تو اللہ کو تو یہ بات بلکل پسر نہیں ہوتی کہ ہم کسی انسان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں اور اس وجہ سے بھی اللہ تعالی کچھ لوگوں کو ہماری زندگی سے دور کر دیتا ہے تاکہ ہمارا اور اللہ کا رشتہ بڑا مضبوط ہو جائے اللہ تعالی اس وجہ سے بھی کچھ لوگوں کو ہماری زندگی سے نکال دیتا ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ انتہائی ٹاکسک ہوتے ہیں یعنی اتنے ٹاکسک ہوتے ہیں اتنے نیگٹیو ہوتے ہیں کہ ایک تو وہ ہمارے لیے پرابلمز کریٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے بشمار لوگوں کے ساتھ پرابلمز کریٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جب بھی ہم کسی کے ساتھ پیار میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمیں صرف ان کی اچھی چیزیں ہی نظر آ رہی ہوتی ہیں بری چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی تو کیونکہ ہم بائزڈ ہو کر سوچتے ہیں ہم ایک خاص نظریے سے سوچتے ہیں تو ہم ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جبکہ جب کوئی تیسرا شخص نیوٹرل شخص ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں مگر اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ نہیں چاہتے کہ کچھ برا ہو تو اللہ تعالیٰ تو ہماری بہتری کے لیے کچھ لوگوں کو ہماری زندگی سے نکال دیتا ہے تو ان باتوں کو ہمیں اپنے مائن میں رکھنا ہے کہ اللہ تو ہماری بہتری چاہ رہا ہوتا ہے جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ بہترین کرتا ہے اس بات کو یاد رکھئے جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور اللہ بہترین کرتا ہے اور اسی وجہ سے کچھ منفی لوگ جن کو ہم اکثر سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ منفی ہیں ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ ٹاکسک ہیں وہ ہماری زندگی سے نکل جاتے ہیں اور یہ ہمارے حق میں ہی چیزیں بہتر ہو رہی ہوتی ہیں موسیقی